ناظرین اسلام علیکم دیکھو دیکھو کون آیا یہ کس نے کہا کب کہا یہ آپ کو بتائیں گے چیرمنٹ پی ٹی آئی کے زمانتی مچل کے داخل ہو گئے کیا معاملہ آئیس پہ بات کریں گے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ پروید الائی سمیت کن کن کے کاغذہ تو کیوں مسترد ہوئے اس کی ان کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے لطیف خوصہ صاحب کے ساتھ آج جو سپریم کورٹ میں ہوا اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر بلے کا کیا مستقبل ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ نے بلے کا کیس ٹیک اپ کر لیا ہے اور سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے دستی کے لیے اس کے علاوہ آپ کو دو امپورٹنٹ خبروں سے آگاہ کریں گے پہلے ناظرین پر بات کر دیتے ہیں ان خبروں پر امپورٹنٹ ہے اور مختصر بات کرتے ہیں آج بلاول موٹو ذرداری موٹو ریفرنس کی سماعت تھی اس کے لیے سپریم کورٹ پہنچے تو سپریم کورٹ کی سیڑھیوں پر ان کی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے راتیف خوصہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بہت اچھے سے انداز میں نارا لگایا کہ دیکھو دیکھو کون آیا اور پھر وہ ان سے گلے ملے بگلگیر ہوئے ان کا حال چال پوچھا لاتیف خوصہ نے بھی ان کا بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا اور چونکہ جگہ کم تھی تو اس لیے بہت قریب سے گفتگو جانا ریکارڈ نہیں ہو سکی کام مدہ آیا ان کا جو گفتگو تھی انہوں نے حال چال پوچھا اور یہ اچھی سیاسی روایت ہے کہ سیاست میں تعلقات کو دشمنی کی حد تک نہیں لے جانا چاہیے یہ روایت جو ہے سیاستدار مقرار رکھتے ہیں اس دوران میں لاتیف خوصہ جو ہے وہ باہر نکل رہے تھے آج اس کیس سے جو انہوں نے لیول پلینگ فیل کی حوالے سے سپریم کورٹ میں دائر کر رکھا ہے اس کیس میں بھی ناظرین آج لاتیف خوصہ کے ساتھ بہت بری ہوئی آہ ان کا یہ کہنا تھا عدالت میں انہوں نے درخواست دی وہ کھڑے ہوئے بڑے تمتراخ کے ساتھ دلائل دینے کے لیے لیکن آہ چیف جسٹس اور پاکستان نے ان کے دلائل دیکھے آہ چیف جسٹس نے کہا کہ جناب یہ آپ کیا چاہتے ہیں اگر آپ آرڈر لکھنا چاہتے تو ہم یا ہمیں بتا دے ہم بھی آرڈر لکھ دیں گے ساتھ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے نشاندہ ہی کی انہوں نے کہا کہ جو آپ نے درخواست میں مانگا ہے دلائل میں تو وہ نہیں ہے دلائل میں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں جو درخواست میں نہیں مانگا اس پر ہم دلائل نہیں سنیں گے لاتیف خوصہ نے اشارہ کیا کہ میرے منشی انہوں نے کہا کہ یہ منشی کیا ہوتا ہے یہ تو مانے ہاں تو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہوتا ہے یہ ایڈوکیٹ ہوتا ہے منشی کیا ہوتا ہے میں کسی منشی کی درخواست نہیں سنوں گا ہے یہاں سننے کے لیے نہیں بیٹھوں گا پھر لطیف خوصہ نے کچھ اور کہنے کی کوشش کیجئے ہمیں جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی انہوں نے کہا یہ تو آپ نے لکھا ہی نہیں پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا میں انہوں نے لطیف خوصہ کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لوگوں کے جو کاغذات جو ہے وہ مسترد کیے جا رہے ہیں چیف جسی صرف پاکستان نے الیکشن کمیشن کی ریپورٹ پڑھ کر سنا دی انہوں نے کہا کہ چھتر اشاریہ نو فیصد کاغذات تو ہوئے اور الیکشن کمیشن کی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیلوں کی سماعت کے دوران جو ہے وہ کاغذات منظور بھی ہو رہے ہیں اور دھڑا دھڑ منظور ہو رہے ہیں اس میں کوئی ایسی شک کی بات نہیں ہے اور یہ الیکشن کمیشن کا جو یہ پروسیس ہے اس کا ایسا ہوتا ہے ہر سال یہ ہوتا ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کتنے ہوئے تھے دوہزار چودہ کے الیکشن میں تو تین ازار سے زیادہ تین ازار دو سو پتیس ہی زیادہ کاغذات مسترد ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی جو موجودہ ہے نمبر اس کے قریب ٹرین کوئی اٹھائیس انتیس سو کاغذات مسترد ہوئے تھے اور پھر جن کے کاغذات مسترد نہیں ہوئے تھے ان کو بھی توڑ کر کہیں اور لے جایا گیا تھا تو سیاست میں یہ پاکستانی سیاست میں چلتا ہے یہ پاکستانی سیاست کا چلنج ہے ایک کردار سیاست میںڈل لیکن دوسرا کردار سیاست دار کھول دیں کیونکہ سیاست دار جو ہے وہ اپنی ڈیلز جب کریں گے تو پھر اس طرح کے معاملات ہوگا اور عمران خان صاحب یہ ڈیل کر کے آئے تھے اس میں تو اب شک نہیں ہے عمران خان صاحب خود بھی کہتے رہے ہیں مانتے رہے ہیں برحال الرطیف خوزہ صاحب کے ساتھ کافی ہوئی آج اور وہ اپنے دلائل نہ دے سے کہیں اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیس جو ہے نا آپ کا جتنا مضبور تو اگر آپ کے پاس دلائل نہیں ہے آپ کے پاس مسالے نہیں ہیں تو پھر آپ کیس نہیں لڑ سکتے پوری تیاری کرتے آنا چاہیے آپ کی درخواست جو ہے وہ محدود ہے لیول پلائنگ فیلڈ کیا ہے انہوں نے کا کاغرات منظور ہو رہے ہیں اور فلا فلا ہو رہا ہے مسالے کوٹ کر دی گئیں جسٹس اس میں لیکن جسٹس مسرد حلالی نے مٹو ریفرنس میں ایک اہم آہ دیا تھا ریفرنس آہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک آہ فیملی پر اسٹیگمہ لگیا تو اور بہت سور پر بھی اسٹیگمہ لگ رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے عدلیہ کو بہرحال میں اپنے جانب اٹھنے والی اگلیوں کو میں اسی تنازل میں یہ بات کر رہا ہوں آہ دیکھنا چاہیے اگر لطیف خوصر صاحب آہ یہ چاہتے بھی ہیں وہ کچھ مثالیں دے سکتے تو آہ دے دیں آہ تاکہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن جب ہوگی تو پھر کسی کے پاس شکایت کر رہی کہ کوئی گنجائش نہیں رہے گی الیکشن کمیشن البتہ پی ٹی آئی کے جو درخواستیں ان کے اوپر پی ٹی آئی ایکٹ کرتا رہا ہے اور آئی جیز کو بھی خط لکھے ہیں چیف سیکریٹریز کو بھی خط لکھے ہیں پجار کے چیف سیکریٹری کو اور آئی جی کو تو خاص طور پر لکھا خیبر پختول خواہ والوں کو بھی لکھا تو اب بہرحال اب دیکھتے ہیں اس کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے اگلے ایک دو روز پہ دوبارہ سماعت ہوگی آہ اس کے بعد فوراں وہاں شویف شاہین بھی کھڑے ہوئے تھے تو وہ بھی معاملہ آگا شویف شاہین کو ایک بار پھر دھار پڑ گئی عدالت نے ان سے یہ کہا کہ بھائی صاحب آپ تو اٹھ کر یہاں آنے پہ تیار نہیں ہے تو پھر کیا عدالت کیا کرے آہ اور کیسے کرے آہ شویف شاہین کو بہرحال انہ نے حامد خان کو جو سینئر وکیل ہے اور سپریم کورٹ کے بھی وکیل ہے اور عمران خان کے بھی کئی کیسز میں آہ ان کو آہ انمائٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے اب وہ دس جنوری کو اس کی سماعت ہوگی آہ ابتدا میں گیرہ جنوری چل گیا تھا غلطی سے دس جنوری کو اس کی سماعت ہوگی اور اس کے بعد یہ فیسرہ ہوگا بھلے کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے آہ جو مقلاں ہیں آہ کی ٹیم ہے انہوں نے جا کر ریجسٹرہ سپریم کورٹ سے بھی ملاقات کی تھی زرائقہ کہنا ہے کہ ریجسٹرہ سپریم کورٹ سے بھی انہوں نے بہت ساری درخواستیں کی اور وہ درخواستیں پکہ نہیں عمل پدیر ہوئی ہے یا نہیں آہ وہ بھی اب آگے آکر پتہ چلے گا آہ پروید الاحی کی جانے بھی آہ پروید الاحی کی جانے بھی آہ آہ آدے ہیں پھر عمران خان کی سٹوڈی پر بات میں آتے ہیں آہ پروید الاحی کے اور ان کے اہلیہ کے کاغذات مسترد ہوگئے ہیں آہ انہوں نے اپیل کی تھی اپنے لیٹرنگ افسر کے فیصلے کے خلاف کاغذات مستر کیوں ہونے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نادرین اور یہ سمجھنے کی بھی بات ہے رپورٹ کرنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور جو ٹی وی دیکھتے ہیں اور جو سیاسی رائے بناتے ہیں عوام ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیشہ سیاسی انتقام نہیں مجھے پروید علائی صاحب نے الیکشن کے جو قواعد ہیں ان کے مطابق اپنے مکمل تفصیلات دینی ہوتی ہے پروید علائی اور ان کی آلیا نے شگرمین کا لحظت شپایا اسلحہ کا لحظت نہیں بتایا پھر کئی کمپنیوں میں ان کے شیر سے وہ نہیں بتایا بیرو نے ملدوروں کی تفصیلات نہیں بتائی اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی وہ ان کے دنوں نے اعتراض کیا تھا انہوں نے بھی پوائنٹ بلکہ بیسیکلی تو انہوں نے کی تھی اور وہ ان کو تصریم کرنا پڑا ان کے مخیل کو تو ان کے کامزات مسترد ہوگے وہ الیکشن نہیں لے سکتے اگر وہ سپریم مجھو لہور آئی کورٹ نے ایک بنایا ہے اور یہ این اے فیفٹی نائن سے چکوال سے لہور آئی کورٹ میں دیکھتے ہیں وہ جو گجران سے لڑنے اس کا ابھی کوئی فیصہ نہیں آیا لیکن ساتھ ساتھ پروید لائی ہی نہیں سندھ میں بھی ایک بڑا اپسٹ ہوا ہے ڈاکٹر فہمیدہ مردہ ان کے شہر دوزکار مردہ اور فیملی کے کامزات مسترد ہوگئے ہیں ان پر ایک نیجی بینک سے کردہ لینے کا الزام تھا کردہ واپس نہیں کیا تھا اس پر ایک مخالف خاتون امید بارے ہیں انہوں نے چیلنج کیے تھا ان کے کامزات اور آج ہائی کورٹ میں ان کی اپیل تھی ریٹرننگ افسر کیا فیصلہ برقرار رکھا گیا اور اس کے بعد حسین مردہ کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ مٹی کی محبت پہ ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتا رہے ہیں جو ماجب بھی نہیں تھے پھر انہوں نے بلاول سے بھی سوال کیا کہ کیا بلاول ذمہ دار ہے اپنے والد کا میں مجھے اور میرے بھائی کو کہا گیا کہ آپ کے والدان نے چھپایا اب دیکھ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا وہ آجا تو پتہ چلے گا کہ حسین مردہ کی بات میں کتنا وزن ہے لیکن بہرحال یہ ہو گیا ہے اور اب وہ فہمیدہ مردہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ الیکشن لڑ سکیں گی اب آتے ہیں ناظرین سائفر کیس کی جالے عمران خان کا مچل کے جمع ہو گئے کیا معاملہ ہے یہ سائفر کیس میں دمانت پچھلے کچھ عرصہ پہلے ہو گئی ان کا مچل کے جمع ہونے تھے اس کا ایک ٹوارسٹ تھا وہ مچل کے آج خالد عزیز ایڈوکیٹ ہے انہوں نے جمع کرا دی ہیں گروپ کار جاری کر دی ہے سائفر پورٹ نے آج لیکن عمران خان رہا نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے رہا اس لیے کہ عمران خان توشہ کانا کیس اور القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار ہیں اور نائب کے کیسز میں چار مہینے پہلے رہائی نہیں ہو سکتی چار مہینے پہلے والی رہائی جو ہے یہ خود جس کو کہتا ہے نا بیل مجھے مار یا اپنے پاؤں پر کلاری مارنا وہ کیا تھا خانسوار نے پی ڈی ایم حکومت جب تھی اور تعدیوں کی انہوں نے یہ ختم کر کے تیس دن کر دیا تھا پہلے پندہ دن کیا تھا پھر اس کو تبدیل کر کے تیس دن کر دیا تھا لیکن وہ بلکہ تیس دن کر کے پھر پندہ دن کیا تھا عمران خان صاحب نے اس کو چیلنج کیا اور وہ اڑوا دی تھی وہ فیسٹری اڑوا دیا تھا اس کے خلاف اپیل اڑوا دی تھی اور اب وہ ایک سو چار ایک سو بیس دن انہیں اس کیس پہ اندر رہنا ہے اس درمیان میں ان کے ریف ایس بھی فائل ہو گئے ہیں آپ مزید دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ رفتاری کسی اور کیس میں بھی ہو سکتی ہے تو عمران خان رہا نہیں ہو سکتے ناظرین اب آتے ہیں ناظرین اہم خبروں کی جانب خبر یہ ہے ناظرین مسلمی نون پیپلس پائٹی اور پی ٹی آئی تینوں ہی ٹکٹ کی تقسیم پنجاب میں خاص طور پر مشکل کے شکار ہیں علی زفر جو پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے رضیق جی نے تصریم نہیں کیا الیکشن کمیشن میں ان کی بات کو بھی بودت کر دیتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن پرسنٹ اگلیز بار فائنل ہو چکے ایک دو جگہوں پر پسائل ہیں وہ ہو جائیں گے چوبیس گھنٹ سے اٹھالیس گھنٹے میں ہم جاری کر دیں گے بلکہ انہوں نے کہا اگلے چوبیس گھنٹوں میں نام جاری کر دیں گے لاہور چلے جائیں گے اڈیالا جیل کے سامنے اتجاج کریں گے جو بھی ہوگا وہ مشکل کا شکار ہے پاکستان پیوز پارٹی کو لیاری میں بھی اتجاج کا سامنا ہے کیونکہ لیاری میں ربیل گبول کا ٹکٹ پر لیاری کے کچھ لوگوں نے اتجاج کیا اس کے علاوہ سانگڑ میں اتجاج کا سامنا ہے لاہور میں بھی اتجاج کا کچھ سامنا ہے ابھی تک اعلان اسی لیے نہیں کیا گیا اور لاہور میں جو پرانے پیوز پارٹی کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح تو ہمیں جو ہے وہ چیرمن کو الیکشن دیتوانا چاہیے نور لیگ کے میں بھی یہی صدیت حال ہے نور لیگ بھی اسی لیے مخبصے کا شکار ہے لیکن اب چونکہ تیرہ جنوری کو الارٹ ہونے تو اس سے پہلے جو ہے وہ جمع کرانے ہوں گے سٹیفیکیٹس پارٹی سٹیفیکیٹس امیدواروں کو تو کل تک یا پرسوں تک ان تمام امیدواروں کا اعلان کرنا ہوگا ان تمام پارٹیز کو ناظرین اب اصل خبر کی جانی پاتے ہیں پچھتے کچھ دنوں سے الیکشن التواہ کی بڑی افراہیں چل لیں میں نے سوچا کہ میوانے صدر میں پوچھتے ہیں صدر صاحب کے قریبی درائے سے تو معلوم یہ ہوا ہے کہ صدر صاحب کچھ دوستوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی صدر مملکت سے کراچی میں جس طرم ہوئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت التواہ کے حق نہیں کیونکہ ان کے بقول اور میں ابھی اس کی تصدیق کسی نہیں کر پایا کہ عارف الوی صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی کسی تقریب میں ملاقات ہوگی تو ان سے پوچھ بھی لوں گا اس لیے دروغ بر گردن راوی ان کا یہ کہنا ہے کہ عارف الوی صاحب کے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کالیکشن کا التواہ ہو جائے تاکہ وہ اگر پی ٹی کے لیے کچھ پی ٹی آئی کے لیے کچھ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو حاصل کرنے ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ کچھ آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہی جاتی ہے کہ ان کے اگر یہ ہو جاتا ہے الیکشن کا التواہ تو وہ شاید اس میں کامیاب ہو جائیں نا دین مجھے اجازت دیں گے خدا